اندار نگر نگم کی ان کرمچاریوں کے لیے خبر اہم ہے جن کے انوٹھے یا انگلیوں کو نگم کی بائیومیٹرک مشین ترکٹ نہیں کر پاتی تھی اس کا سیدھا اور ان کی حاجری اور بیتن پر پڑتا تھا لیازہ نگم نے اس کھامی کو دور کرنے کے لیے نیا تقنیقی راستہ اکتیار کر لیا ہے بائیومیٹرک مشین سے ہونے والی پریشانی کے چلتے کرمچاریوں کو ہونے والی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اندار نگر نگم نے ایک بہتر راستہ اپنا لیا ہے نگر نگم کھامی کو دور کرنے اور بائیومیٹرک حاضر سسٹم کو مجبوط کرنے کے لیے سو نئی تقنیقی والی بائیومیٹرک مشینیں جو آنکھوں کے ذریعے نگم کرمیوں کی پہچان کر ان کو حاجری اور بیتن سے سمبھتد بھی سنگتی کو دور کرے گی ان مشینوں میں دیکھنے بھر سے کرمچاریوں کو اپسٹی درج ہو جائے گی یعنی انگوچھا لگانے میں ہونے والی پریشانی سے نزات مل چائے گی نگمہ یک تاشیر سنگھ کے مطابع کرمچاریوں کو رہت دی تاکہ وہ اپنی اپسٹی بائیومیٹرک مشینوں میں سہجتہ سے درج کروا سکیں گے کرمچاریوں نے ورطمان بائیومیٹرک مشینوں سے اپسٹی درج کروانے میں دکت آ رہی ہے یہ بات کا پتا چلنے کے بعد نئی سو مشینیں خریدنے کا نرنہ لیا گیا اس مشینوں میں نہ تو انگلی اور نہ ہی انگوچھے لگانے پڑیں گی کہ اول آگ دکھانے پر سے اپسٹی درج ہو جائے گی دیکھیں کئی بار ہوتا ہے کہ جو کئی لوگوں کے جو انگوٹھے کی نشان ہیں وہ نہیں آ پاتے ہیں وہ اسے ہوئے رہتے ہیں اپنے اگر ایک بار ریجسٹرشن ہو بھی جاتا ہے تب ہی کبھی کچھ کرمچاریوں کے سمجھ میں سمجھے آتی ہیں تو اس سمجھ میں ہم نے پہلے سے ہی بھی ایسہ بنا رکھی ہے کہ جو ایسے کرمچاری ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے لیے آئیویس سے ایک مشین رہتی ہے جس میں کی آنکھوں کے انپریشن سے جو ہے وہ حاضری ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ مشینیں تھیں لیکن وہ کافی کم پانٹکی میں تھیں چونکہ سبی کرمچاریوں کے لیے ریجسٹرشن انیمار رہے اور جو سیلری ہے اسی سیلنگ کری گئی ہے اس لیے مشینوں کے عوشتہ اور ہم کو پڑے گی قطعہ سو مشینیں ہم لوگوں نے مانگائی ہیں جو آج ہم کو شانتر ریلیور بھی ہو جائیں گی ان کو ہم سبی زونوں پر سبی واغوں میں رکھیں گے جس سے کہ مشینوں کی اپلکتہ نہ ہونے کی وجہ سے ارثم نہ نیکے گارے کسی بھی کرمچاری کو حضری وگانے میں پریشانی نہیں مانا یہ جا رہا ہے کہ سوموار سے سمبھوت نئی وضستہ لاغو ہو جائے گی اور اندور کرمچاری جس وفاق میں یا جون پر پدست ہیں اسی جگہ ان کی اپستیتی درج کروانی ہوگی